اینیملز ویلی کے پیارے ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کبھوں کی عدالت کے بارے میں جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا کبھوں میں بقاعدہ عدالتی نظام رائج ہے جو کسی کو کسی پر ظلم نہیں کرنے دیتا تفصیلات سے پہلے اینیملز ویلی کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ناظرین حیوانات پر جدید تحقیق کے مطابق کبھوں کے ہاں بقاعدہ عدالتی نظام ہے اور یہ عدالت کسی کو فرد یا جماعت پر ظلم کرنے نہیں دیتی کبھوں کے نظام عدالت میں ہر جرم کی مقصود سزا ہے جیسے کبھے کے بچے یعنی چوزے سے کھانا چھیننے کی سزا یہ ہے کہ کبھوں کا ایک گروپ اکٹھا ہو کر کھانا چھیننے والے کے پر نوشتے ہیں یہاں تک کہ وہ بھی بچے کی طرح اڑ نہیں پاتا گویا ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان کا اسلامی قانون نافذ ہے اسی طرح گھونسلہ خراب کرنے اس کو گرانے یا اس پر قبضہ کرنے کی سزا یہ ہے کہ کبھوں کی ایک جماعت مجرم کو وہ گھونسلہ دوبارہ بنانے پر مجبور کرتی ہے یعنی بالکل اسلامی قانون ہے کسی دوسرے قوے کی جوڑی یعنی بیوی قوے کے ساتھ غلط کاری یا ریپ کی سزا یہ ہے کہ کبھوں کی ایک جماعت مجرم کو چونچ مار مار کر قتل کر دیتی ہے مہرین کے مطابق کبھوں کی عدالت لیلہاتے کھیتوں اور کھلے میدانوں میں لگتی ہے یعنی کسی بند کمرے میں نہیں مقررہ وقت پر قوے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جج بیٹھ جاتے ہیں ملزم قوے کو لایا جاتا ہے عدالتی کاروائی شروع ہو جاتی ہے تو ملزم قوہ سر جکائے پر پھلائے انتہائی سیکیورٹی میں عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اپنے جرم کے اطراف میں کائیں کائیں بند کر دیتا ہے یعنی خاموش رہتا ہے جب عدالت کسی قوے کو سزائے موت سناتی ہے تو سیکیورٹی پر معمور قوے اس مجرم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور چونج مار مار کر اس کو قتل کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک قوہ اس کو اپنے چونج سے اٹھا لیتا ہے اور اس کو دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں پھر اس کے جسم کے برابر قبر کھو دی جاتی ہے اور اسے دفنا دیا جاتا ہے یوں قوے کو اللہ کا عدل معلوم ہے اور انہوں نے اس کو نافذ کیا ہوا ہے مگر افسوس انسان پر جو اللہ کے قانون کی بجائے خود ساختہ قوانین کے ذریعے حکومت کرتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے کیا پاکستان جس کو کلمے کے نام پر بنایا گیا تھا کہ باعثت لوگ قوے کے برابر عقل بھی نہیں رکھتے حالانکہ قوہ گندگی کھا کر بھی اتنا عقل مند ہے یہ لوگ آخر کیا کھاتے ہیں تو ناظرین آپ اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیے نا تھنکس وو واشنگ